لوگ جن کو بلوچستان کے کسی ایک خطے کا نہیں پتا زندگی میں کبھی بلوچستان جا کے نہیں دیکھا وہاں کے گراؤنڈ ریالیٹیز کا نہیں پتا لیکن تفسریں یوں کر رہے ہیں اور جو تپش ہے وہاں پہ اس کو مزید بڑھاوا دینے کی کوششیں کر رہے ہیں ہماری جو بھی حکومت آئی اس نے یہی کوشش کی کہ ان لوگوں کو راضی کر لیا جائے ان کی زبانیں بند کر دی جائیں اور عام اندینہ اس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی جو دیا گیا وہ ان بڑے بڑے سرداروں کو دیا گیا بلوچستان بسیکلی دو حصوں کا نام ہے بلوچستان میں بڑی کلیر ڈویجن ہے اور وہ ہے بلوچ اور پشتون ڈویجن وہ لیڈرشپ ہو جو بلوچستان کے خود کو سیاستدان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا وہ لیڈرشپ ہو جو بلوچستان کے اندر یہ بات سمجھتی ہے کہ بلوچ لوگوں کو محکوم بنا کر رکھا گیا ہے اگر آپ دونوں کو دیکھیں نا تو دونوں کا بلوچستان سے تعلق نہیں ہے ہمارا آپ سے ایک تعلق ہے ایک رشتہ ہے انہوں کے جی کوئی تعلق نہیں ہے ظالم اور مظلوم کا کیا تعلق اسلام علیکم جی میرا نام ہنزلہ اماد ہے اور میرے ساتھ آج جنرل سیکٹری لاہور مرکزی مسلم لیگ جناب مضامل اقبال حاشمی صاحب موجود ہیں مضامل بھئی کیا حالیں آپ کے خیریت سے ہیں بلوچستان والا واقعہ آپ نے کہا کہ اس پر کوئی بات کرتے ہیں میرا بھی بڑا دل تھا کہ اس پر واقعتاً بات ہونی چاہیے اور اس انداز میں ہونی چاہیے کہ بلوچستان کا مقدمہ رکھا جائے یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے معذرت کے ساتھ کسی کو کچھ برا کہنا مقصود نہیں ہے لیکن وہ لوگ جن کو بلوچستان کے کسی ایک خطے کا نہیں پتا زندگی میں کبھی بلوچستان جا کے نہیں دیکھا وہاں کے گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتا لیکن تفسریں یوں کر رہے ہیں اور اس مطلب جو تپش ہے وہاں پہ اس کو مزید بڑھاوا دینے کی کوششیں کر رہے ہیں تو ایسے معاملات میں یہ بڑا مناسب ہے کہ وہ لوگ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مضامل اقبال حاشمی صاحب میرا خیال ہے شاید درجنوں سے بھی زیادہ دفعہ بلوچستان میں جا چکے ہیں اور ایک ایک زلے میں جا چکے ہیں اور وہاں بڑا تفصیلی ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا اندازہ ہے ان کو پتا ہے وہاں کے حالات کیا ہیں وہاں کی سیچویشنز کیا ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک ایسا بندہ جو بلوچستان میں جا چکا ہے وہاں کے لوگوں سے مل چکا ہے وہاں کے ہر طرح افراد سے اس کا تعلق ہے تو وہ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے کہ بلوچستان میں یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں کیسے ہو رہے ہیں اور اس کا حال کیا ہے ظلمی کیا لگتا ہے کہ یہ یعنی مسائل تو جب سے ہم نے خوش سنبھالی ہے جب سے بلکہ ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے سے بلوچستان کے مسائل چل رہے ہیں بنیادی وجہ کیا نظر آتی ہے کہ یہ کیا مسئلہ کیا ہے بلوچستان کا ہندرہ بھائی سمینہ ایک بات آپ ذہن میں رکھئے گا بلوچستان کے مسائل پورے ملک کے لوگوں کے مسائل سے یعنی آپ کہلیں کہ مختلف نہیں پورے ملک کے اندر مسائل ہیں اور بلوچستان کے اندر بھی مسائل ہیں ہاں یہ ہے کہ ان میں کوئی شدت زیادہ ہے اچھا اس کا نا ایک تاریخی پسے منظر ہے اس تاریخی پسے منظر کو ہمیں دیکھ کے چلانا چاہیے پاکستان جب بنا تو پاکستان کے بننے کے بعد جو صورتحال تھی جو حالات تھے جو قیفیات تھی وہ کچھ ایسی تھی کہ ایک نوزائدہ ملک تھا اس نوزائدہ ملک کے پاس وسائل نہیں تھے مسائل ہی مسائل تھے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ مائگریٹ کر کے اپنے گھر بار چھوڑ کے اپنی زمین جائدادیں چھوڑ کے اپنے کاروبار چھوڑ کے اس نوزائدہ ملک کے اندر آ رہے تھے اچھا وسائل نہیں ہے لوگوں کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے تو ملک بننے کے بعد جو لوگوں کو ایکسپیکٹیشنز تھیں فوری طور پر ملک کے لیے ان ایکسپیکٹیشنز کے اوپر پورا اترنا یہ ممکن ہی نہیں تھا یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ملک ان ایکسپیکٹیشنز کے اوپر فوری طور پر پورا اتریں لہذا وہ لوگ جو اس ملک کے بننے کے خلاف تھے یا جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ والا خطہ تو کبھی بھی کسی ازاد مملکت کی صورت میں نہیں رہا اور اس کا تاریخی پسے منظر ہے اس خطے کے اوپر ایک اس طرح کا ملک بن جائے جو کہ مسلمانوں کی اکثریت والا ہو ایک نظریاتی ملک ہو تو انہوں نے فوری طور پر ملک کے خلاف ساشیں شروع کر دیں اور یہ ساشیں آپ کہلیں کہ ان کو پروان چڑھانے کا ایک ہی طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ محرومیوں کی بنیاد پر علاقائیت کو اور لسانیت کو پروان چڑھایا جائے میں آپ کو اس کی مثال دوں گا دوزار پندرہ کی بات میں تربت کے اندر گیا وہاں پہ ہم رکے گئے لوگوں سے ملنے کی کوشش کی تو پورا دن ہم تربت کے گلی بازاروں میں پھرتے رہے تو کوئی بندہ ہمیں ملنے کے لیے تیار نہیں تھا زبیر ایک نوجوان تھا فوت ہو چکے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے آمین تو زبیر نے مجھے کہا کہ مزمل بھئی کوئی بندہ نہ آپ سے نہیں ملے گا تو میں نے اسے کہا کہ بھئی اس کی کیا وجہ ہے کہ نے لگا حالات ایسے ہیں لوگوں پہ خوف ہے آپ پنجاب سے آئے ہیں تو جو یہاں پہ شدت پسند ہیں وہ تو کسی ایسے بندے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو ہر بندے کو یہ خدشہ ہے کہ اگر وہ آپ سے ملے گا تو اس کے اوپر بھی مشکل وقت آئے تو میں نے کہا یار میں تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہوں اس نے کہا بہرحال یہ ایک یہاں پہ ایسی حالات ہیں تو آپ کو نہ رات تک ویٹ کرنا پڑے گا میں نے رات کو کچھ لوگوں کو جمع کی ہے تو اس کے گھر میں رات کو کوئی سو ایک کے قریب نوجوان جمع ہوئے تو بڑی بحث ان کے اندر تھی اور بڑا غصہ تھا ان کے اندر اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ آئے کیوں ہیں یہاں پہ آپ ہمارے دشمن ہیں آپ پنجابی ہیں ہم بلوچی ہیں آپ غاسب ہیں ہم محکوم ہیں ایسی باتیں تھیں تو میں نے ان سے کہا کہ یار ہمارا آپ سے ایک تعلق ہے ایک رشتہ ہے انہوں کے جی کوئی تعلق نہیں ہے ظالم اور مظلوم کا کیا تعلق ہے تو مجھے وہاں پہ پھر پتا چلا کہ بھئی یہاں پہ تو لوگوں کو یہ باور کروا دیا گیا ہے کہ شاید پنجاب کے لوگوں نے آپ پہ ظلم کیا جب ایک بات مسلسل کہی گئی ہے تو وہ یہی لگتا ہے کہ غالبا پنجابی ہی ہیں پھر میں نے ان سے کہا ہمارا آپ سے ایک رشتہ ہے اور وہ رشتہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا تعلق ہے اچھا آپ یقین جانے کہ ایک نوجوان کھڑا اس نے کہا اس کے بعد ہم کوئی بات نہیں کریں گا آپ اپنی بات کریں اچھا ہم نے ڈسکشن کی ان سے لمبی ہماری دو اڑھائی گھنٹے پہ مجتمل ڈسکشن تھی سوال و جواب ہوئے بہت کچھ ہوا اس کے اوپر تو میں نے یہ بات دیکھی کہ جب مجلس ختم ہو رہی تھی تو مجلس کے شروع میں جو لوگ غصے میں بپرے ہوئے تھے وہ سارے گلے مر رہے تھے اور جناب بڑھا پرجوش طریقے سے ان کا انداز تھا اور انہوں نے کہا کہہ جی آپ بتائیں اب ہم نے آگے کرنا کیا ہے ملوی حالی یہی ہے اچھا میں جو صرف ایک چیز جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہی ہے کہ بڑی پلاننگ سے ہمیں ہمارے نظریہ سے دور کیا گیا بلکل یہ نظریہ ایک واحد امید تھی جو لسانیت اور صوبائیت پہ اور علاقائیت کے اوپر حاوی ہو سکتا تھا اب اس نظریہ سے ہمیں دور کر دیا گیا اور لوگوں کے اندر یہ سوچ چونکہ مسائل موجود تھے تو ان مسائل کی موجودگی میں یہ سوچ پروان چڑھی سب سے پہلا بھی جو اس خطے میں جن لوگوں نے بھونے کی کوشش کی ان میں ایک تو مجیب تھا اس نے بالکل ویری فرسٹے سے پاکستان کو قبول نہیں کیا تھا اور وہ اس بات کی کوشش میں تھا کہ کوئی نہ کوئی احسا انداز اختیار کر لے کہ جس سے بنگالی زبان کا ایشو کھڑا کر دیا جائے دوسرا سندھ کے اندر بھی کچھ لوگ تھے جیسے جی ایم سید وغیرہ ان لوگوں نے بھی کوشش کی تو بلوچستان تو ویسے ہی محرومیوں کا شکار تھا اگر آج وہاں پہ سڑکوں کی مخدوش حالت ہے اور تعلیمی دولوں کی مخدوش حالت ہے تو سنتالیس میں تو وہ بلکل ہی محرومیوں سے دوچار ہوگا تو اس کیفیت میں ایک نوزائدہ مملکت ان کے جو ایکسپیکٹیشنز تھے ان پہ پوری نہیں اتر رہی تھی اور ٹیکنیکلی اس کو اس کے نظریے سے دور کر دیا گیا تھا تو ایشو کھڑا ہوا اور کام بہت زیادہ خراب ہو گیا تو یہ ایشو اس وقت سے چلا ہے اور آج تک ہار آنے والے دور میں ایشو بڑھتا چلا گیا تو نقصان ہو رہے غربی مجھے نا آپ کے ایکسپیرینس سے یاد آیا کہ میں خوددار میں تھا یہ دوزار پندرہ سولہ کے قریب کی بات ہے اسی طرح اس سے پہلے پلوچستان میں مختلف شہروں میں جانا ہوتا تھا کوئٹا میں تھا طلبہ سے جب بات کرتے تھے نا تو ہم کالجز میں مجھے یاد ہے کوئٹا کا کالج تھا ٹیکنیکل کالج تھا ایکزیکٹ ایڈریس نہیں مجھے یاد کہ میں بڑا حیران ہوا کہ وہاں پہ جو باتیں سنیں بلکل یہی انداز سا جو آپ بات کر رہے ہیں اسی طرح کی باتیں آپ بلوچوں کی بات سنیں مطلب میں جب پہلی دور بلوچستان گیا مجھے یاد ہے کہ تو چودہ کی غالباً تیرہ یا چودہ کی بات ہے دوزار تیرہ چودہ کی تو میں کوئٹا سے ہم باہر نکلے یہاں سے ہم ٹرین میں گئے ایسی بی والی سائٹ سے واپسی میں جب میں کوئٹا سے تھوڑا باہر نکلا دوسری طرف بلوچ بیلٹ میں تو وہ حالات زندگی دیکھے جو دیکھا تو وہ بہت پرانا ابھی تک قدیس صدیوں پرانا طرز زندگی اسی پہ وہ جی رہے ہیں لوگوں کی محرومیاں بلکل درست اور جائز محرومیاں ہیں کہ یعنی ان کے شکوے بجاہ ہیں کہ سوئی گیس کی پائپلائن وہاں سے گزرتی ہے لیکن وہاں کے لوگوں کے گھروں میں سوئی گیس کا کنیکشن نہیں ہے پانی کے لیے خواتین کئی کئی میل دور جاتی ہیں روز باؤٹ کے یعنی پورے زیارت شہر میں ایک ڈسپنسری کا کنسپٹ نہیں تھا اس وقت کہ یار کوئی یہاں پر حکومت کی طرف سے تو پتہ نہیں منظور ہوئی ہوں گے لیکن زمین پر اس کا وجود نہیں تھا تو یعنی اس طرح کی چیزیں وہاں پر بے تہاشا تھیں تو ایسے حالات میں یہ کون ہے اس کا قصوروار یہ سارا کچھ کس نے کیا ہے کہ ہماری بلوچ عوام جو ہیں وہ آج اتنی نالا ہو گئی اتنی ناراض ہو گئی مجھے پتہ ہے وہ تھوڑے لوگ ہیں جو بلوچستان میں اس قدر نالا ہیں کہ وہ پہاڑوں پر چڑ گئے ہیں اس قدر ناراض ہیں میں آپ کو بتاتا چلو بلوچستان جو لوگ کبھی نہیں گئے بلوچستان بیسیکلی دو حصوں کا نام ہے بلوچستان میں بڑی کلیر ڈویجن ہے اور وہ ہے بلوچ اور پشتون ڈویجن دو بیلٹس ہیں ایک پختون ڈویجن ہے وہ پختون بیلٹس ساری کی ساری لگتی ہے اور دوسری ہے بلوچ بیلٹ ٹھیک ہے جو ساری ایران کے ساتھ بھی لگتی ہے یہ بڑی کلیر ڈویجن ہے دو علاقے ہیں تو یعنی یہ اتنا معاملہ شدید ہو گیا کہ یہ بلوچ لوگ ہتھیار اٹھا لیے انہوں نے ریاست کے خلاف کھڑے ہو گئے اور پھر جب محرومی ہوتی ہے آپ نے بلکل صحیح کہا کہ وہ محرومیاں کیش کروائی جانے لگی جب آپ ایک سوئی میں بیٹھے تربت میں بیٹھے پنجگور میں بیٹھے اواران میں بیٹھے بچے کو ملٹی میڈیا کی سکرین پر دکھائیں گے کہ لاہور کی سڑکیں تو اتنی خوبصورت ہیں گوادر کے لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ اربون ڈالر کی سرمایہ کاری کسی پیک کی بات ہو رہی ہے گوادر کے لوگوں کو صاف پینے کا پانی ہوئی اثر نہیں ہے تو یہ اس سب کا کون قصوروار ہے دیکھیں اس میں ہندلہ بھئی بڑی واضح سی بات ہے دو اس سارے ایشیوز میں دیکھنے والی باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر آپ نے بھی بات کی کہ دو حصے ہیں ایک پختون بیلٹ ہے اور ایک بلوچ بیلٹ ہے پختون بیلٹ میں وہ والے حالات نہیں ہیں جو بلوچ بیلٹ کے اندر ہیں بلکل ایسے ہی ہے بلوچ بیلٹ میں زیادہ محمد خراب ہے حالات دونوں جگوں پہ ایک جیسے ہیں اچھا اس سے ایک بات سمجھاتی ہے کہ پختون بیلٹ کے اندر جو پاکستانیت ہے وہ اور مذہبی طبقہ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے لہذا وہاں پہ یہ والا ایشیو نہیں ہے اچھا جو بلوچ بیلٹ ہے اس کے اندر چونکہ صورتحال تھوڑی مختلف ہے وہاں پہ مذہبی انصر بھی اتنا مضبوط نہیں ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو حالات ہیں جو کیفیات ہیں وہ بھی بیرونی قوتوں کے لیے بہت زیادہ سازگار ہیں اس پورے ایریے کے اندر عبادی بہت زیادہ سکیٹڈ ہے اور اس سکیٹڈ عبادی کے اندر لوگوں کی محکومیاں اور محرومیاں بھی زیادہ ہیں تو ان کو استعمال کرنا اور ان کو استعمال کر کے ملک کے خلاف لے کے چل پڑنا یہ قدرہ آسان ہے لیکن یہاں پہ جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ لیڈرشپ ہو جو بلوچستان کے خود کو سیاست دان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا وہ لیڈرشپ ہو جو بلوچستان کے اندر یہ بات سمجھتی ہے کہ بلوچ لوگوں کو محکوم بنا کر رکھا گیا ہے اگر آپ دونوں کو دیکھیں تو دونوں کا بلوچستان سے تعلق نہیں ہے جو سیاسی طبقہ ہے وہ یا تو اسلامباد میں بیٹھا ہوا ہے یا وہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے اور بڑے بڑے محلات میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نہ اپنے علاقوں میں جاتے ہیں سالوں نہ وہاں کے لوگوں کی ضروریات کو دیکھتے ہیں نہ ان کے مسائل کو دیکھتے ہیں نہ ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگوں کی محکومیوں کو تو بیان کرتے ہیں لیکن وہ سوئیزر لینڈ میں بیٹھ کے ڈنمارک میں بیٹھ کے سویڈن میں بیٹھ کے یورپ کے دیگر ملکوں میں بیٹھ کے وہ زندگی انجوائے کر رہے ہیں اور یہاں کا جو محروم اور محکوم طبقہ ہے نا اس کو خوب ایکسپلائٹ کر رہے ہیں بیچتے ہیں نا ان کی مظلومیت کو بیچتے ہیں وہ ان کی مظلومیت کو بیچ رہے ہیں اچھا اس کے اندر ایک تیسرا پہلو بھی ہے جو بڑا قابلہ ہو رہا وہ یہ ہے کہ ہم نے صرف ان دو طبقات کو ڈریس کرنے کی کوشش کی ہے ہماری جو بھی حکومت آئی اس نے یہی کوشش کی کہ ان لوگوں کو راضی کر لیا جائے ان کی زبانیں بند کر دی جائیں اور عام بندہ اس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی جو دیا گیا وہ ان بڑے بڑے سرداروں کو دیا گیا اب یہ سردار لے کے موجھیں کر رہے ہیں عام بندہ وہ پسرا ہے ایکسپلائٹ کرنے والے حالات کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ادھر صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان اگر آپ غور کریں تو ایک ایسا خطہ ہے جو دنیا کی تیسری جنگ کا بھی باعث من سکتا وہاں پہ گوادر پورٹ ہے ڈیپ سی پورٹ ہے ایک سو بیس برتیں ہیں اس کے اوپر تو میرا تو یہ خیال ہے کہ بہت سارے ہمارے برادر اسلامی ملکوں کے لیے بھی ناقابل قبول ہے گوادر کی پورٹ پھر وہاں پہ اگر ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ بن جاتا ہے اور وہاں پہ لوگوں کو ٹرانزیٹ ملتا ہے تو یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کے لیے ریشیا کے لیے چائنہ کے لیے ان سارے ملکوں کے لیے ایک روٹ ثابت ہو سکتا ہے دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کا تو جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں جنہوں نے دنیا کی ایکانومی کو کنٹرول کر رکھا ہے وہ بھی قطع یہ نہیں چاہیں گے لہٰذا پھر وہ پورے کے پورے اپنے وسائل کو خرچ کر رہے ہیں انڈیا ہمارا عزلی دشمن ہے اس کے کتنے لوگ وہاں پہ ابھی تک پکڑے جا چکے ہیں مارے جا چکے ہیں کلبوشن یادے ویک اس کی بہت بڑی مثال ہے تو یہ ایک بڑا گہرا کھیل ہے جو بلوچستان کے اندر کھیلا جا رہا ہے اس بڑے گہرے کھیل کے اندر جو ہماری حکومتیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل قصور وار یہ ہیں جو پولیٹیشنز ہیں اصل قصور وار یہ ہیں یہ جو بھی حکومت میں رہا جو بھی رہا جی ہر ایک نے سپرفیشلی کام کرنے کی کوشش کی ہے جسے کہتے ہیں نا انہوں نے صرف مٹی جاڑنے کی کوشش کیا انہوں نے روٹ کاس جو تھی نا بیماری کی اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی مجھے نا مزمد بھی یاد آ رہا ہے میزان چوک ہے کوئٹا میں بڑا مشہور بلکل مین شہر کا چوک ہے تو وہاں پہ ابھی تو خیر مجھے کچھ ٹائم ہو گیا گئے ہوئے اس وقت میزان چوک میں حالت یہ تھی کہ وہ لگتا نہیں تھا کہ ایک صوبائی دار لحکومت کا مین بازار ہے آپ یوں سمجھیں کہ لاہور مال روڈ پہ یہ حالت ہو کہ سیورج کا پانی کھڑا ہو پیتاشا پجاب اسمبلی کے سامنے یا نارکلی شوک میں سیورج کا پانی پیتاشا کھڑا ہو وہاں پہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہو اور گزرنے کا راستہ نہ ہو اور آپ امیجن کریں کہ یہ ایک صوبائی دار لحکومت ہے لیکن زمان پر حال یہ دیکھیں نا مثلا اب میں وہاں پہ جب لوگوں سے ہمیں پہلی دفعہ جاتے تھے تو پیپل ٹو پیپل ہمارا کانٹیکٹ ہوتا تھا ہم کوئی حکومتوں کی طرف سے توڑی جاتے تھے ہم لوگوں سے پوچھتے تھے مسئلہ کیا ہے کون ہے انوال بلوچستان کے لوگ وہاں کے پڑے لکھے لوگ وہاں کے ٹیچرز کول ٹیچرز کالیج کے لوگ یونیورسٹیز کے پروفیسرز ان سے بات چیت ہوتی تھی سٹوڈنٹ سے بات چیت ہوتی تھی ان میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر حکومت ذمہ دارہ ہے کہ وہ ہمارا سو روپے بنتا ہے ہمیں دس روپے دے رہی ہے تو دس روپے کے بعد وہ دس میں سے ایک روپے بھی یہاں وام تک نہیں پہنچ رہا یہ بات سہی تو وہ جب اب دیکھیں نا دنیا یہ ہم اس وقت میٹیریلزم کی پیک میں جی رہے ہیں میٹیریلزم کی پیک میں وہ میکاملی نے کہا تھا کہ کوئی سچ اور جوڑنی ہوتا آپ کا مفاد حصل ہوتا ہے تو بھئی مفاد ہے نیشن سٹیٹس کا دور ہے اس نیشن سٹیٹس کے دور میں جب آپ ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ گردن توڑ مسابقت ہے کہ دوسرے کو مار کے آگے بڑھنا ہے تو ایسے دور میں اور پھر انڈیا جیسا عزلی دشمن ہے آپ کے ساتھ تو یہ حالاتوں ہیں تو یہ تو ہماری حکومت کو گورنمنٹ کو انٹیسپیٹ کرنا چاہیے ہمارے مقتدرہ کو یہ انٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا ایک فلیش پوائنٹ ہے یہ ہماری ایک فالٹ لائن ہے اس کو تو پریارٹی پر ایڈریس کرنا چاہیے کہ یار یہ مسائل حل کرنے اب دیکھیں نا آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے نوجوانوں کی بات سن لی تسلی سے سن لی اور اس کے بعد ان سے محبت سے چند گزارشات کی وہ نوجوان رام ہو گئے نرم ہو گئے کائل ہو گئے لیاست رہے ہیں یہی تو کام کرنا ہے کیا کہتے ہیں یہ سکھیں آوران میں تھا تو آوران سے ہم نے آگے ایک علاقے میں جانا تھا تو ہم نے پوچھا کسی سے کہ یار اس علاقے میں ہم نے جانا ہے تو کتنی دیر لگے گی تو اس نے کہا کہ پانچ گھنٹے اچھا اب ہم تو آدھی ہیں اس بات کے کہ یار کلومیٹر کتنے ہوگی میں نے اس سے کہا کہ یار کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے پانچ گھنٹے تو بہت زیادہ ہیں اس نے کہا کہ بھئی کلومیٹر کا مجھے پتا نہیں ہے گھنٹے پانچ لگے گی اچھا ہم نے پھر اپنی دلیل دے کہ یار ہمارے پاس گاڑی بہت اچھی ہے تو آپ ہمیں بتاؤ کہ ہم کتنی دیر میں وہاں پہنچ جائیں گے ہماری فور بائی فور گاڑی ہے کوئی اشو نہیں ہم پہنچ جائیں گے تو اس نے کہا آپ ہیلی گاوٹر میں بھی جاؤ گے تو پانچ گھنٹے لگے پھر مجھے بات کی سمجھ ہے میں نے کہا کہ یار اس کا مطلب ہے کہ حالات نہ کچھ اور ہیں کیفیت کچھ اور ہیں بہرحال ہم نے سفر شروع کیا تو جب ہم وہاں سے چلے اور اس علاقے تک ہم پہنچے تو چار گھنٹے انچاس منٹ لگے اچھا ہم نے بڑی کوشش کی کہ یار اس کے پانچ گھنٹے کو ہم کوئی شارٹ کر لیں لیکن وہ ہم شارٹ نہیں کر سکیں اچھا روڈ نام کی کوئی چیز نہیں تھی پھر وہاں پہ مشکے ایک علاقہ ہے مشکے سے ہم نے گزدار آنا تھا تو میں نے پوچھا کہ کتنی زہن لگے گی تو اس نے کہا نو گھنٹے لگیں ایسے ہی ہے اچھا بھئی وہ واقعہ حالانہ خزدار اس پہ ہائیوے پہ ہے مین ہائیوے پہ تو وہ واقعہ تانہ نو گھنٹے لگے پورے اچھا سڑکے نہیں ہیں سڑکے نہیں ہیں تو تعلیم نہیں ہے صحت نہیں ہے جب تعلیم اور صحت نہیں ہے تو جس کا بچہ تعلیم سے محروم ہے اور وہ ضروریت زندگی سے بھی محروم ہے پھر اس کا باپ یا اس کی ماں جب وہ بیمار ہوئی ہے اور وہ بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے تو اس کے اندر غصہ پیدا ہونا ہے قدرتی بات فطری بات ہے اچھا لیکن میں نا آسے ایک بات کہوں گا کہ یہ جو سارا کچھ ہے نا اس ساری نالائکیوں کا ذمہ دار ہمارا پولیٹیشن ہے اچھا آج آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر پنجاب حکومت نے وہ ہاتمتائی کی قبر پہ لات ماری اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم مہنگائی کم کرنا جاتی ہیں اس مہنگائی کو کم کرنے کا طریقہ انہوں نے کیا سوچا کہ بھئی آپ گندم کا ریڈ گرہ دیں گندم کا ریڈ گرہ دیا گیا تو اس سے یہ ہے کہ لوگوں کو سستہ آٹا ملے گا نتیجہ کیا نکلے ہیں پنجاب جو کہ بنیادی طور پہ جس کی ایکانومی گندم کی پروڈکشن کے اوپر بیس کرتی ہے وہ کسان تو جس نے بڑی مہنگی گندم پیدا کی تھی وہ تو بچارہ مارا گیا اب جب وہ مارا گیا نا تو ہنزلہ بھئی پھر جو مرضی کر لیں جیسے مرضی کر لیں یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اب آپ کی مارکٹیں چلیں اب آپ کی دکانیں چلیں آئے تاجر شیٹرڈون ہر تعل کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ان کی مارکٹیں چلنی رہی ہیں گھاک ان کے پاس آنی رہا اچھا اس وقت ہم نے یہ بات کی تھی کہ بھئی آپ یہ جو ایشو ہے نا اس ایشو کو سمجھو یہ صرف کسان نہیں مرے گا لوگ کہتے تھے کہ یار سستہ آٹا مرنا کیا مسئلہ ہے یہ معیشت کی بیکپون ہے نا ہم نے یہ کہتا ہے یہ کسان مر گیا تو پورا ملک ڈوب جائے گا اسی طریقے سے جب عام بندہ جو بلوچستان میں محنت مصدوری کرنے والا ہے آپ اس کو خصوریات نہیں دیں گے مثلا بلوچستان کے اندر آپ کوشش کریں وہاں پہ بہت بڑے بڑے خطے زمین کے بے عباد پڑیں آپ ان کی عبادکاری کے لئے کوشش کریں لوگوں کو روزگار مل جائے لوگ کاشکاری شروع کر دیں محنت مصدوری شروع کر دیں تو ان کے پاس ہتھیار اٹھانے کا ٹائم نہیں ہوگا اچھا آپ وہاں کے جو کہلیں کہ مادنی وسائل ہیں آپ ان کو بروے کار لائیں اور وہاں کے لوگوں کو اس میں سے مناسب حصہ دیا جائے ان لوگوں کو نوازہ جائے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے تو آٹومیٹیکلی مسئلہ آلو گا مسئلہ یہ ہے کہ جو حالات خراب کرنے والے ہیں وہ بے تہاشا وسائل بلوکستان کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں جنہیں حالات کو کنٹرول کرنے ہیں وہ اس طرف دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہیں اچھا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایکچول جو حالات ہوتے ہیں ان کے اوپر کسی کی نظر نہیں ہوتی اور لوگ یہ بات دیکھتے ہیں کہ یار لاہور کی سڑکیں ایسی ہیں اب یہ تو تیشدہ سی بات ہے کہ اگر ایک کسور والا بھی لاہور کی سڑکوں کو دیکھے گا نہ غصے میں آ جائے گا حالانا کسور اور لاہور کا حاصل پچاس کلومیٹر کبھی نہیں ہے شیفکورے والا دیکھے گا لاہور کے تعلیمی اداروں کو اور شیفکورہ کے تعلیمی اداروں کو وہ غصے میں آ جائے گا ہم پنجابی انویسٹری میں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ ڈیرہ غازی خان کا ہمارا دوست تھا غازی گھاٹ جو بلکم زفرگڑ سے آگیا ہے ہم گرمیوں کے چھٹیوں میں گئے تو یہ جو پنجاب انویسٹری پہ انڈر پاس ہے نا جناہ والا یہ والا انڈر پاس اس کی حالت خستہ تھی ہم چھٹیوں میں گئے تو وہ خستہ حالت تھی واپس آئے تو وہ بڑا ویل سیٹ اور اوکے ڈوکے ہو چکا ہوا تھا رائٹ وہ میرا دوست تھا یہ عجیب بات ہے یہ لاؤر میں ہم چھٹیوں میں گئے ہیں تو یہ اس کی حالت بریتی واپس ہیں یہ بلکل صحیح ہو گیا ہمارے وہاں پہ غازی گھاٹ کا روڈ ہے وہ کتنے سال ہو گئے یہ کیا بات ہے یہی بات ہے نا جی آپ دیکھیں اب حکومتوں میں تو یہی لے ہیں وفاق کے اندر جن کی پنجاب میں حکومت رہتی ہے ماشاءاللہ یہی حکمران ہوتے ہیں جو سندھ کے اندر رہتے ہیں اچھا وہ سندھ والے تو ایسے ماشاءاللہ بڑے کمال کے لوگ ہیں انہوں نے نہ کراچی بننے دیا نہ ہیدر آباد بننے دیا نہ سکھر بننے دیا نہ ایون انہوں نے لارکانہ بننے دیا اچھا انہوں نے یہ بات سوچی ہے کہ قوم کے اندر وسائل کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وسائل جو ہے نا وہ محرومیاں ہیں تو پوری قوم میں ایک جیسی ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے اب یہ لاہور والے جو ہے نا یہ تھوڑے سے مختلف ہیں یہ بات سمجھتے ہیں کہ یار لاہور چونکہ ہمارا گھار ہے ہمیں اس کو بنانا چاہیے اب آپ دیکھیں کمال یہ ہے کہ لاہور میں اتنی یونسٹریز ہیں تو گجران والا میں ایک یونسٹری نہیں ہے سیالکورٹ کے کیا حالات ہیں تعلیمی اعتبار سے گجرات کے کیا حالات صحت میں بڑے اثرات ہیں باکشہ رو میں ہسپتال نہیں ہے وہ سارے مریض لاہور آتے ہیں لاہور کے شہری کو ہسپتال جا کے جگہ نہیں ملتی آپ پھر جب لاہور کے شہری کو دیکھتے ہیں تو وہ اس اعتباس سے ہمیں محروم نظر آتا ہے کہ یہاں کے بچوں کو تعلیمی داروں میں داخلے کے موقع نہیں ملتا باہر سے آنے والے وہ چونکہ نمبر زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ہائی میرٹ والے لوگ سارے داخلے لے لیتے ہیں تو یہ ہر جگہ پہ یہ مسئلہ موجود ہے جب تک بائی جان آپ قانون اور انصاف کی حکمرانی نہیں کریں گے وسائل کی آپ جسے کہتے ہیں منصفانہ تقسیم نہیں کریں گے لوگوں کو تعلیم کا صحیحت کا حق نہیں دیں گے اب میں یہ نہیں کہتا کہ بلوچستان میں تعلیمی دارے نہیں بنیں بنیں ہیں لیکن کاؤزوں میں بنیں ہیں یہ نہیں ہے کہ سڑکیں نہیں بنیں ہیں سڑکیں بنیں ہیں کاؤزوں میں بنیں ہیں بلکل اس میں نے ایک اور بات میں ایڈ کروں بلوچستان کی حوالے سے مسائل بہت سنجیدنا ہے اور بہت جینور لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسائل کو یوں بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ غالباً جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں میں پنجابی یونیورسٹری میں آپ کو پتا ہے پنجاب کی تمام یونیورسٹری میں بلوڈ سٹوڈنٹس کا کوٹا ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ پڑھتے ہیں تو میرا ان میں سے ایک بڑی تعداد میں لوگوں کے بلوڈ سٹوڈنٹس کے ساتھ میرا ایک بڑا اچھا تعلق تھا ان کے ساتھ ریگلر بیٹنا اٹھنا تھا تو انہی میں سے ایک فرد تھا اس کے ساتھ میری گپ شپ شروع ہوئی ہم چائے پہ بیٹھے تھے بات جت شروع ہوئی اس نے کہا آپ کو کیا پتا بلوڈ سٹوڈنٹس کا میں تو میرے شہر میں ایک کالج نہیں ہے ایک سکول نہیں ہے کوئی یونیورسٹری تو بہت دور کی بات ہے ہم تو اتنے برے حالات میں ہیں وہ اس طرح باتیں کر رہے ہیں تو میں نے پوچھا میں نے کہا آپ کہاں سے ہیں بلوڈ سٹان میں کیونکہ اس کو شاید معلوم نہیں تھا کہ میں بلوڈ سٹان کتنی دفعہ جا چکا ہوں مجھے کہتا آپ کو نہیں بتا چھوڑیں بس آپ میں بلوڈ سٹان سے ہوں کہ نہیں ہر علاقہ تو بتیں میں نے بولا میں خوزدار سے ہوں میں نے کہا اچھا خوزدار آپ آخری دفعہ کب گئے تھے تو مجھے کہتا ہے کہ میں اصل میں ابھی تو میں یو اے ای سے آیا ہوں میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا تو میں خوزدار ماں بچپن میں تھا ابھی میں نہیں خوزدار گیا مجھے ٹائم ہو گیا کافی میں نے کہا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے خوزدار میں ایک یونیورسٹی کا کیمپس ہے خوزدار میں کالجز ہیں خوزدار میں سکولز بھی ہیں خوزدار ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت اچھا ہے وہاں پہ بہتر ہونے والا ہے لیکن ایسے افراد سے بھی بچنا دور نہیں ہے جو اس طرح کے پروپیگنڈیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ تھا وہ خود بھی بلوچ تھا لیکن چونکہ ایک وہ ایک مائنشیٹ ہے نا تو وہ ایک چیز کو مسلسل آگے بڑھانا ہے تو یہ اب اسی کا نتیجہ ابھی حالیہ ہمیں کیا ملا ہے کہ اگر ادھر سے یہ بے وکوفیہ ہیں نا تو ہمارے ادھر پنجاب سے بھی کچھ لوگ اٹھ گئے ہیں وہ بھی یہ ناراسبیت کا لے کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کو میلاشیں آئیں ہیں بلوچستان سے یہ بڑی غلط ایک ٹرینشل بڑھا ہے کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ تو مسئلہ موجود ہے میں نے پہلے کہا کہ بلوچستان کے جو ریل مسائل ہیں نا صرف وہ اس اعتبار سے دیکھنے پڑیں گے کہ جو ہم بلوچستان کے اندر وسائل دے رہے ہیں وہ لوگوں کی بہتری کے اوپر خرچوں بالکل یہ اصل بات ہے امن و امان قائم کیا جائے جو کلپرٹس ہیں ان کو کھلے ہم سزائیں دی جائیں جو لوگ پورا من ہیں ان کو جینے کا پورا حق دیا جائے اور کسی کو اس بات کا موقع نہ دیا جائے کہ وہ لوگوں کو ورگلا سکے اب جہاں تک اگلی بات ہے نا جی دیکھیں حملہ اس وقت پنجابی پہ نہیں ہے حملہ اس وقت کی پی کے کسی باشندے پہ نہیں ہے حملہ اس وقت پاکستانیت پہ ہے اور پاکستانیوں پہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ بھئی یہ لڑائی اگر بڑھا بھی دی جائے اور پنجاب جس نے آج تک کبھی لسانیت کی بات نہیں کی آپ اس کے اندر بھی یہ والائشو کھڑا کر دیں جی بلوچستان کے اندر سے پنجاب میں لاشیں آ رہی ہیں اور یہاں پہ آپ تو یہی تو دشمن چاہتا ہے یہ ایک عطر میں یہی ہوا تھا نا کہ بنگال سے لاشیں آ رہی ہیں اچھا دشمن یہی بات چاہتا ہے کہ بھئی آگ لگ جائے اور ہر ایک دوسرے کے خلاف کھڑا ہو جائے ہمیں اس وقت بات کرنی ہے پاکستانیت کی ہمیں اس وقت بات کرنی ہے پاکستان کی بھئی بلوچستان میں مسائل ہیں تو پاکستان کے مسائل ہیں پنجاب میں مسائل ہیں تو پاکستان کے مسائل ہیں کے پی کے میں مسائل ہیں تو پاکستان کے مسائل ہیں اور یہ دہشت گردوں کا پاکستان پہ حملہ تھا اور یہ دہشت گردوں نے پاکستانیت پہ اور پاکستان کے نظریے پہ پاکستان کے جغرافیے پہ پاکستان کی تاریخ پہ حملہ کیا تو ہمیں اس بات کو ضرور دیکھنا چاہیے دیکھیں اس میں میں آپ کو ایک اور پہلو ایک اور پہلو آپ کو بتاتا ہوں ہم ناکام کہاں کہاں پہ ہیں ہماری خارجہ پالیسی نکام ہے ہماری داخلہ پالیسی نکام ہے اور ہم ناکام ہیں سفارتکاری کے اندر ہم ہر جگہ پہ پوزیسی روئیہ رکھے ہوئے ہیں ہم ہر جگہ پہ وہ دب کے جی رہے ہیں اب دیکھیں داخلی مسائل کو میں نے پہلے کہا کہ وسائل کی ایکول ڈسٹیبیوشن اور صحیح طریقے سے مسائل کا جو حل ہے اور امن و امان قائم کر کے پوری قوت کے ساتھ چاہے اس میں کوئی بھی کیوں نہیں ہے کوئی بڑا یا چھوٹا ہے جو بھی اپنے مفادات کے لیے پاکستان کے اندر آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو کٹہرے میں لائے جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے کسی کو اس کے اوپر نہ چھوڑا جائے دوسری بات یہ ہے کہ جو کلپررس ہیں یورپ کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے انسانی حقوق کے تحت ان کو پناہ دے رکھی ہے تو کیا یورپ اپنے کسی مجرم کو انسانی حقوق کے تحت ہمارے یہاں پہ پناہ دینے دے گا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ بحیثیت سفارتکار ان ملکوں میں جاتے ہیں وہ ان سے امپریس ہوتے ہیں خالی امپریس ہوتے ہیں وہ ان کی بھرتیاں کیسے ہوتے ہیں اچھا ان کے اندر جرت ہی نہیں ہوتی کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں وہ احساسے کم تری کا شکار ہوتے ہیں وہ پاکستان کے سفارتکاروں سے زیادہ ان کے جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں شاہ سے زیادہ وہ شاہ کے حریف ہوتے ہیں تو یہ جو کیفیت ہے نا یہ جو صورتحال ہے ہماری جو سفارتخانے بیٹھے ہوئے ہیں سویڈن میں ڈنمارک میں سویزر لینڈ میں اور یورپ کے دیگر ملکوں میں ان کو متحرک ہونا چاہیے سامنے رکھنی چاہیے کہ بھئی یہ کون سے انسانی حقوق ہیں کہ ایک بندہ کراچی میں آگ لگا دیتا ہے اور آپ اس کو پناہ دے دیتے ہیں یہ کیسے انسانی حقوق ہیں کہ ایک بندہ جناب بلوچستان کے اندر لوگوں کا قتل عام کرواتا ہے اور آپ اسے انسانی حقوق کے نام کے اوپر یہاں پر کھلی چھٹی دے دیتے ہیں تو ہمیں یہ بات کرنی چاہیے ہماری خارجہ پولیسیز کے اندر رگریسیو ہونی چاہیے ہمیں پیچھے نہیں اٹنا چاہیے مسلسل بات کرنی چاہیے اب دیکھیں نا عالمی عدالت انصاف سے ایک فیصلہ لے کے انڈیا نے کربوشن یادیو کو بچھا لیے اب ہم کربوشن کے حوالے سے یعنی جس نے ہمارے ملک میں لوگوں کا قتل عام کی ہے اب یہ کس کی ناکامی تھی یہ ہماری سفارتی ناکامی تھی ہماری خارجہ پولیسی کی ناکامی تھی ہمیں عالمی عدالت سے بات کرنی چاہیے کہ بھئی یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے ہمارے لوگوں کا اس نے قتل عام کیا کیا آپ آئندہ دنیا کے اندر کسی بھی قتل عام کرنے والے کو یوں پروٹیکٹ کریں گے کیا آپ کسی کی یوں ہی افادت کریں گے تو یہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ صحیح سفارت کاری نہیں کی کیس بھی صحیح پڑپ نہیں ہوا تھا بڑا جیسا کیسا ہمیں اس کے اوپر ہی اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ بھئی ہم اجازت نہیں دیں گے ہم اجازت نہیں دیں گے ہم مانے کیوں ہونے عالمی عدالت سے اس کے اوپر بات کریں تو بات یہ ہے کہ ہم نے ہر جگہ پہ ایک recessive ایک possessive رویہ اختیار کیا ہم پیچھے اٹھتے رہے ہم دبتے رہے ہم نے aggressive punch show نہیں کیا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا دشمن آج ہمارے اوپر چڑھتا چلا جا رہا ہے چند لوگ ہیں آپ دیکھیں نا کہ بڑی آسانی سے بات ہو جاتی ہے missing persons کی اچھا جب بعد میں فضا جلتا ہے کہ وہ missing person کسی حملے کے اندر مارے گئے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر جو جہنمن مسئلہ ہے missing person کا اس کو بھی حال کرنا چاہیے جو چھوٹ ہے اس کے اندر ہمیں اس کو بھی بے نکاب کرنا چاہیے کسی کو missing person کے مسئلے کے اوپر سیاست کر کے بلوچستان کے حلایات کو exploit کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے تو میں یہ سمیتا ہوں کہ جتنے بھی مسائل ہیں چاہے وہ missing person کا مسئلہ ہے چاہے وہ حقوق کا مسئلہ ہے چاہے وہ ضروریت زندگی کا مسئلہ ہے چاہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہے چاہے وہ صحت کا مسئلہ ہے اس کو ہمیں بلوچستان کے چند لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی وجہے ہمیں وہاں کے جو عوام ہیں ان کو ڈیل کرنا چاہیے اور ان کو یہ بات بتانی چاہیے کہ بھئی ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں اور پورا پاکستان آپ کے ساتھ مل کے آپ کے مسائل کے اندر آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کیفیت اس وقت بنی ہوئی ہے آپ نے کسو عرب ایپی پیس کو دے دیا بغیر کسی وجہ کے مجرم تلاش کرنا چاہیے کس نے اب ہماری کانومی کے اوپر اتنا بڑا بوئی ڈالا ہے اللہ کی قسم ان لوگوں کو قبروں سے نکال کے ان کی ہڈیاں پھانسیوں کو اوپر لٹکانی چاہیے جنہوں نے یہ کام کی ہے ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ کس نے ہمیں آئی ایم ایف کے شکنجے کے اندر ڈالا ہے کس نے ہمیں آج یہ صورتحال سے دو چار کیا کہ دو زہر آٹھ میں جتنا کرزہ تھا اس کرزے سے زیادہ اس وقت ہمارے کرزے پر سود ہے تو یہ پچھلے سولہ سال جو ہمارے سیاستدان ہمارے اوپر مسلط رہے سب نے ایک سے بڑھ کے ایک جرم کیا اور سب نے جرم یہ کیا کہ انہوں نے مقامی وسائل سے ملک چلانے کے بجائے انہوں نے کرزے لے کے ملک چلانے میں آفیہ سمجھئے خود نے نے ساری کی پولیسی نہیں رکھی اب بات یہ ہے کہ ہمارے یاشنی آلالہ ترللے بولے ہوں تو یہ اس چیز نے آج ہمیں اس کے آفیہ سے دو چار کر دی ہے کہ پنجاب کے اندر بھی سراسیم گی ہے پھر کے پیکے میں بھی سراسیم گی اچھا ایک چیز ہو رہا ہے کچھ چیزیں ایکسپلائٹ زیادہ کر دی جاتی ہیں ماضی میں بھی لوگ ملک سے باہر جاتے رہے ہیں جیسے جیسے اب انڈیا سے ہم سے ہماری نسبت بہت زیادہ لوگ باہر جاتے ہیں کینیڈا کے اندر جاتے ہیں امریکہ میں جاتے ہیں اچھا اب ہمارے ہاں کیا ہے جی ہمارے پڑے لکھے لوگ ملک چھوڑیں اچھا انڈیا کے اندر بھی یہی ہے لیکن وہاں پہ کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو ہماری لیبر باہر جا رہی ہے یہ ہمارے ریمیٹنسز میں اضافہ کرے گی یہ ہماری ایکانومی کو بڑھائے گی اور ہماری سفارتکاری کرے گی دنیا میں ہمارا کوزٹی بھی مجھ بتائے گی اچھا ہمیں اس کے اوپر ہم اس کے اوپر ورک کرنے کے لیے تو یار ہی نہیں ہوتا یہ ہے اصل میں کہ لیمینز کو بیجتے ہیں لیبر بیجتے ہیں انسکلڈ لیبر بیجتے ہیں غلط راستوں سے بیجتے ہیں پھر اس کے اوپر مسائل کھڑے ہوتے ہیں بھئی آپ کام کریں آپ لیبر کو سکلڈ کریں بلوچستان سے لوگوں کو سکلڈ کریں آپ کے پی کے سے لوگوں کو سکلڈ کریں آپ پنجاب سے کریں ان کو جو ان کے سکلڈ ہیں ان کو ڈولپ کر کے آپ ان کو باہر بیجیں پھر مقامی سطح پہ آپ اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اپنے مسائل کے ساتھ جنہیں کوشش کریں تو یہ چیز ہمیں لوگوں کے سامنے دیکھیں اب وقت آ گیا کہ ہم قوم کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں بلکل ہم حقیقتی حال لوگوں کے سامنے رکھیں کہ بھئی برے حالات ہیں کہ بھئی حالات اچھے نہیں ہیں مسئلہ صرف بلوچستان کا یا کے پی کے کا یا سندھ کا نہیں ہیں مسئلہ پورے ملک کا ہے ہر جگہ پہ ایک جیسے حالات ہیں اور یہ مانے میں کہتا ہوں کہ خان صاحب تسلیم کریں کہ بھئی میں نے جرم کی ہے کہ میں نے بہت زیادہ کردے لے کہ میں نے ملک چلانے کی کوشش کی میاں صاحب اپنا جرم تسلیم کریں اچھا یہ بات کہتے ہیں غیر سیاسی قوتیں تسلیم کریں اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے میں بلکل ہٹ کے ایک بات کرنے لگا ہوں یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ایک غیر سیاسی قوت کے سر پہ بیٹھ کے آ دیں اور آپ بیٹھ کے آ کے جب طاقتور ہو جائیں تو آپ کہیں کہ جی اب ہمیں غیر سیاسی قوتوں کی مداخلت برداشت نہیں ہے تو تھوڑی سی پھر ہمیں بھی وہ مداخلت لے لینے دیں جو نئی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی موقع دینا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کی یہ رویہ ہی غلط تھا سب نئے غلطیاں کی ہیں اندرونی اور بیرونی طور پہ چور دروادیں اختیار کر کے ملک چلانے کی کوشش کی گئی ہے سیاست میں کامیابیوں کی کوشش کی گئی ہے نتیجہ یہ نکر رہا ہے کہ جن کے ساتھ ہم بیرونی دنیا میں ڈیل کرتے ہیں وہ ہمیں ملک کے مسائل پہ لہار نہیں کرنے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا تمہاری ایسی کی تیزی تمہارا سارا کچھا چھٹا کھول کے راکھ دیں گے ہمیں پتا کہ یورپ کے کس ملک میں تمہارا کتنا سرمایہ پڑا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے کوئی لیکس آ جائے گی کوئی کی لیک آ جائے گی کوئی فلان آ جائے گی تو تمہاری ایسی تیزی ہم کہتے ہیں نہیں جناب ہم پیچھے اب آپ دیکھیں بلوچستان کے مسئلے پہ جذباتی بیان سب دے رہے ہیں ہاں جے تو کون ہے ہمارے وزیر داخلہ صاحب میں کیا ان کو کہوں کہ وہ پہلے یعنی وہاں سے اٹھے ہیں کرکٹ کا ایسا بیڑا گرہ کی ہے اور اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ تو ایک ایسا چوال کر سکتا ہے یعنی یہ حالت ہے ہمارے وزیر داخلہ کی اس وقت کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ بلوچستان میں مسئلہ کیا کیا ہے دیکھیں نا پوری دنیا کی وہاں پہ جنگ پوری دنیا میں لڑ رہی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر پاکستان کی یہ پورٹ بنگی گوادر والی اگر سی پیک چل پڑا اگر یہ حالات بن گے تو پھر ہمارے کنٹرول میں کچھ نہیں آئے گا میں سمجھتا ہوں کہ وزیر داخلہ کو بھی اپنے روئیے پہ غور کرنا چاہیے غیر جمہوری روئیہ غیر سیاسی روئیہ اس ان روئیوں کو ہمیں ترق کرنا چاہیے ہمیں شہنشاہوں والے اور بادشاہوں والے بیان نہیں دینے چاہیے ہمیں عوام کی جو تکلیف ہے اس کو محسوس کرنا چاہیے میں بھی بیان دوں کہ بڑا ظلم ہوا ہے اور جناب ہمیں داشت دوردوں کو کچھل کے راکے دینا چاہیے اور وزیر اعظم بھی یہ بیان دے تو پھر میرے اور وزیر اعظم کے اندر کیا فرق ہوا بھئی اسے کہنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ بلوچ لوگوں کو جو ناراض ہیں ان سے بھی کفتگو کریں گے جو دیشت گردی پہ اترے ہوئے ہیں ہم انشاءاللہ ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور جو عوام ہیں وہ پورے پاکستان کے عوام مسائل سے دو چار ہیں بھئی ہم سے گلتی ہیں یہ ہمیں معاف کر دو ہم معافی مانگتے ہیں اور ہم انشاءاللہ آپ کے مسائل کو حال کریں گے بلکل ابھی یہ بات میرا خیال ہے اس پہ ہم اختتام کرتے ہیں کہ بلوچستان کے اس وقت جو مسئلے کا حال ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت ریاست جو ہے نا وہ ریاست ہونے کا کردار ادا کرے لوگوں کو سمجھے بلوچستان اگر ہم اس وقت اس کو زیر بحث لا رہے ہیں تو بلوچستان کی محرومیوں کا ازالہ کرے اور وہاں ہونے والی کوتاہیوں کا مطابع بدماش کے مقابلے میں حکمران اپنے آپ کو بدماش ثابت نہ کریں بلکل بدماش کے مقابلے میں حکمران خود کو بدماش نہ ثابت کریں تو یہ میں اپنا اسی پہ میں اختتام کروں گا مضمون بھئی آپ کا بہت شکریہ کہ ریاست کتاہیوں کا ازالہ کرے اور محرومیوں کا مدعوہ کرے یوں بلوچستان کیا پورا ملک اس سے لا الہ حیل اللہ کی چھتری تلے یکجا ہو تاکہ اس ملک کو ہم در حقیقت در حقیقت اسلام کا صحیح معنوں میں کلا بنا سکتے اور یہ نظریہ کے بغیر آپ نہیں بنا سکتے تو اجازت دیجئے بہت شکریہ جی اللہ حافظ